اسی قرآن پاک چکے ہوئے گیا ہے انہیں تو تلاک دے مطلب دے سے مرموکت ہے نو قرآن فادی مار بجے گی دیکھیں نا جس میں والدین کی رضا مندی ہوتی ہے نا اس کام میں برکت ہوتی ہے باکر محبت کی شادی کی اور غصے میں آ کر اپنی ہی بیوی کا گلہ دبا کر اس کو قتل کر دیا قتل کرنے کی کیا وجہ بنی آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں میری باب بھی یہ گئے تو انہوں نے کہا میں تیری بین میں پسندہ آگیا ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ وہ مرکزی ملزم گرفتار جو کہ جس نے اپنی بیوی مقدس کو قتل کیا تھا جس کا نام محمد اشرف عرف اچھو بتایا جارہا تھا اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو گلے میں کپڑا باندھ کے اس کو تشدد پہلے کیا اس کے بعد اس کو قتل کر دیا انہیں کی کوشش کرتے ہیں اس نے کیسے اس کو مارا اور کیسے تشدد کا نشانہ بنایا اور پولیس نے کاروئی کرتے ہوئے اس کو کیسے گرفتار کیا اسلام علیکم جی برو اسلام مکمل نام کی ہے جی اشرف اشرف جڑا دسیا جا رہا ہے کہ تو اپنی بیوی کو گلے دبا کے کس طرح قتل کیتا ہے آخر تیری شادی ہوئی انہوں نے محبت جالبے پنسا کے انہوں نے شادی کیتا ہے وہ جی انجوئی میرے بڑے بڑے شادی ہوئی ہے گئی تے میری باب یہ گئے تو انہوں نے کہا ہے میں تیری بین میں پساندہ آگیا انہیں نے میری سائٹن کرو آتی گئی دیری دیßیم نے بائد انہوں نے نہیں دیں گے اور میں مکہدو ساب ہی بینے بھول ہے کہ انہوں نے کی کرنا چاہی تو انہیں نے چاہیدارات انہوں نے میاں ٹھ Glad میں نے کہا sizedinho کو десятgin نہیں کرنے گئی انہوں نے کہا نہیں منا منا ننے گا تی افیر میں ناح sch��eda نے گیا میں جتے پہ لیا جی عزادت میں جیرجانا اسی طرح پہ ہوا نے والدین لایے کے ساری بنا نہیں کہند گارشہ اپنے گdriven کہو اور میں مانے جیتے گئے گا ایک مینک ہے کہ آج پھر آجاز گوسیقے شادین کتنے سال ہو گا؟ شادین کترون سال بندا بھیکو بچے بغیرہ نہیں صلی؟ نہیں صلی اللہ جدو ان کو قتل کیتا ہے تو دائم چورستا میہاں کھائیں؟ نائین میں جنب اید اسے گیا ہے منڈی سادکا جانج اتوئے جناب جی آگے گی روستے گی میں لونہ آنے سو پھر دالتی شادی کیتی سو آنے دالتا ہے کہ میں اللہ بنانا آیا گا شاہدی تو بہت تیری کوئی لڑائی جگڑا یا گارویج کوئی اس طرح اندھے معاملات نہیں ہوئی سی نہیں ہوئی سی گئی پھر اکارا لے بھی رضا مانسی رضا مانسی پھر تو انہوں کتل کیوں کیتا ہے چی گیا اندھے مانگ گئی اگنہوں نے کچھ گی تو ان چلو تو گلدی کار لے گیا سلا کرنے گیا میں مرگ گڑے لاندھے رند مگرہ دا ہوں میں گھوڑا آدھے رہوڑا آدھے گیا اور اوہن نے کہا کہ میرا مانما بہت کیں گیا تو چلا جائے گا تو گھڑے گیا میں رک جائے پس سلا کر رہا ہوں میں دو دو دلہ میں بنھے پر رہ گا تو نہیں آئی میں پتھ گری پہنچے گا میں نے کال ہی تیورہ تھی نمک گال کرنے گیا میں گیا انہوں نے لے گا میں نے چاہر ہی تحمل نہیں ہے اور ماں باپ گار نہیں آگا سے کہ وہ اور چاہر ہی تحمل نہیں ہے میں نے لے گیا پناہolia ملہ 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 ملو دائم آمد احا ملو مارے ہمارے ہونے لگا اور انداض ہے اور اندازہ گا۔ مار گیا تھا deixarzuk cientا رین چلے گا اندازہ ہو گیا سی کہ ہونے دی جان چلی گی نہیں اندازہ نہیں ہویا گیا میں ڈبٹوں دے گال چے گئے نا میں کھچا نہ کھچتے تو پیوش ہو گی تو اسے میں پائی گیا میں گا اچھا جدو تو انہوں تشدد کر کے باہر نکلے تیرے نال کے سدر راپتہ سی راپتہ میرا میری بابی نال اسے گا تیرے مقدس نال سے میری بیبی نال انہوں مارا ہے تیرے والدین انہوں تیرے بارے کی کہندے وہ کچھ بھی نہیں کہندے گا تین افسوس نہیں ہوا رہا کہ آپ نے اپنی بیوین تو طلاق بھی دے سکتا تھا طلاق کیوں نہیں دیتا طلاق جیب جائے کہ یہ قرآن پاک چکے بے گیا ہے انہوں نے طلاق دے مطلب دے سمیں انہوں قرآن پاک چکے وہ گیا ہے تین میں روزں با مانگ گئتی منہوں قرآن پاک چکے گیا ہے جیتا تو اسی قرآن پھر انہوں نے بھی یہی کہتی مرنا جینہ پرک جانتے گا انہوں نے بہتی ہے انہوں نے یہاں کیا ہے تھانا چورستہ میاں خان کی حدود میں آیا تھا جس میں یہ مرکزی ملزم محمد اشرف جس نے اپنی بیوی کو جو کہ ناراض تھی اس کو منانے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پہ جب اس کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے یہ محبت کی شادی تھی اور یہ مجنوع جو ہے اپنی لیلہ میں ایسے بسا تھا کہ اس نے اس کو آخر انڈ تک جاتے جاتے اس کو جنگی کے آخر حد سے نکال کے اس کو مار دیا تو ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ابھی ہم ایسے چو جو سادت اللہ بلوش صاحب جنہوں نے آٹھ گھنٹے کے اندر اندر اس ملزم کو گرفتار کیا یہ تفصیلات جانتے ہیں ایسے چو صاحب سے اس وقت جی ہمارے ساتھ ایسے چو تھانا چورستہ میاں خان سادت اللہ بلوش صاحب ہیں جنہوں نے کاروئی کرتے ہوئے جب ان کو معلوم ہوا ایک خاتون جس کو اس کے خامند نے قتل کیا ہے وہ فرار ہو چکا ہے جس کا ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ میکلوڈ گانج وہ بھاول نگر ہے اور فوری طور پہ یہاں پہ ٹیم تشکیل دی گئی پولیس نے کاروئی کرتے ہوئے اس کو موقع جا پہ گرفتار کر لیا ابھی سادت اللہ بلوش صاحب ہیں ہمارے ساتھ ان سے ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے واقعہ پیش آیا اور اس کی مکمل تفشیش ہو کے کیا حالات و واقعات ہیں سار اسلام والیکم اسلام و رحمت اللہ موجود تھا وان فائف یہ کال مصول ہوتی ہے کہ چورستہ میاں کام اللہ رسول پور میں ایک عورت کا قتل کر دیا گیا ہے میں میں ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچتا ہوں اور ادھر شوائد گرہ کٹھے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جس کا نام مقدس بھی بھی ہے وہ قتل ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم پی ایف ایس کو کال کرتے ہیں وہاں سے کوئی شوائد کٹھے کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا خامد محمد اشرف جو ہے وہ اس کو منانے کے لئے آیا تھا اور جب یہ اس بات پر نہ آئی تو اس نے اس کو قتل کر دیا پہلے اس کے لام میریج ہوئی تھی اس سے شرف سے تو اس کے بعد ان کی علیتگی ہو گئی اور خلاقہ بھی ان کیس کر دیا تھا اس مقدس بھی بھی نہیں وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہماری مطلب ہے علیتگی ہو یا اطلاق ہو یا اس طرح اس پر اس نے وہ منانے کے لئے آیا تھا جس پر ان کی وہ توقع تقرار ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کا دوپٹے کے ساتھ اس کا گلہ دبا دیتا ہے وہاں پر یہی بھی پتا چلا کہ اس کا جو موبائل ہے جو لڑکی کا مقدس کا وہ ساتھ لے کر گیا ہے جس نے قتل کیا محمد اشرف محمد اشرف نے ہم نے رابطہ کیا ادھر آئی ٹی برانچ میں اور وہاں رابطہ کرنے کے بعد ڈی پیو صاحب کے نوٹس میں لائے ڈی پیو صاحب نے آئی ٹی برانچ والا کو ہدایت کی کہ آپ اور ہی جو نا وہ دیٹا موجہ کریں تو انہوں نے ہمیں ڈیٹا موجہ کیا ان کی لوکیشن لے گئی تو لوکیشن اس کی صادق گانجزلہ بھاون لگر میں آئی تو ہم وہاں گئے جو اس کا ریسینٹ جس کے ساتھ اس نے رابطہ کیا تھا اس کا نمبر لیا گیا وہاں سے نکالا گیا اس سے رابطہ کیا گیا وہ دراصل پتا چلا کہ بھی اوپا رہی ہے تو جب اس نے بتایا کہ آپ میں یہاں پل بارے والی وہاں پر وجود ہوں آپ وہاں آ جائیں تو ہم آپ سے سعودہ طے کر لیتے ہیں ہم وہاں پہنچتے ہیں پہنچ کر اس سے رابطہ کرتے ہیں اس کو ڈیٹا آگے سامڑکتے ہیں بھی بتائیں بھی آپ کا اس سے رابطہ ہے لڑکے سے وہ کہاں ہے اور کدھر ہے تھوڑا سا ٹال مکلول کرنے کے بعد اس نے وہ اسی دبات پر آ گیا اور اس نے بتایا کہ وہ وہاں پر موجود ہے تو ہم اس کے ساتھ گئے اور اس کو ہم نے گرفتار کر لیا جب گرفتار کرنے کے ٹھیک پانچ منٹ بعد اس نے جرم تسلیم کر لیا کہ میں نے ایسے کیا تھا میں گھر گیا تھا گھر جا کر اس کے تو وہاں سے لے کر آ کر افسرانے بالا کو تمام بات نوٹس میں دی اور انہیں پر بندے سے حاصل کر دیا انشاءاللہ اچھے طریقے سے تفتیش کرنے کے بعد اسے جو ہماری فائل ہوتی ہے پولیس فائل وہ سامیٹ کروائیں گے اور اسے انشاءاللہ کیا فرے کردار تک پہنچائیں گے یہ بھی دیکھنا طلاق دے سکتا تھا اس نے یہ موقف دیا کہ قرآن پاک ہم نے حلف اٹھایا کہ ہم ایک دوسرے کو چھوڑے نہیں تو اس نے ابھی قتل کیا تو ابھی اسلام کے حوالے سے آپ کیا ہمارے ان بہن بھائیوں کو جو اس طرح محبت کی شادی تو کرتے ہیں اور انٹ پہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل و غارت پہ آ جاتے ہیں دیکھنا جس میں والدین کی رضا مندی ہوتی ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے جس میں بڑوں کی رضا مندی ہونا اس کام میں برکت ہوتی ہے اگر آپ ان کو بائی پاس کر کے اور ان کے محالفت کر کے جو بھی کام کرنے گا میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دے ثابت ہوتا ہے دوسری بات میں کروں گا اس پر کہ صبر جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے قرآن مجید میں ہے انسان جو بھی کام کرنے سے پہلے ایک تیس سیکنڈ اپنے آپ کو ضرور دے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں تو اس کے بعد کافی سارے معاملات ہوتے ہیں وہ خود بخود جو ہے نا ٹھیک ہو جاتے ہیں اچھے طریقے سے وہ حل ہو سکتے ہیں جی ناظرین آپ نے تمام تر تفصیلات جانی ہمارے ساتھ ایس اچو صاحب موجود تھے جنہوں نے تمام تر چیزوں سے اگاہ کیا کہ کس طرح انہوں نے کاروائی کی تو خدارہ اپنی پسند کی شادی کرنے والوں کے لیے بہت بڑا میسیج ہے کہ والدین کی رضا مندی کو یقینی بنائیں اور والدین کی جو تربیت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ان کی رضا مندی کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کریں خدارہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ جو اس محبت کی شادی میں اندھے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو چھوڑ کے آخر کار مجرم ثابت ہو کے اپنے آپ کو اس کٹہرے میں لے کے جاتے ہیں جس سے ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے باندھ